آپ کرتے ہیں آزم خان صاحب سے آزم خان صاحب ویسے کسی تعریف کے محتاج نہیں ہیں آپ سماجبادی پارٹی کے نیتہ ہیں تیز تردار بیان بازی کے لیے آپ جانے جاتے ہیں اس وقت ہمارا صحب آگئے کہ ہمارے ساتھ سیدھے یعنی کہ لائیو جڑے ہوئے آزم خان صاحب آزم صاحب انڈیا نیوز پر بہت بہت سواغت ہے آپ کا جی شکریہ آپ کا بہت اچھا تعریف کرائے آپ نے ہمارا اس کے لیے بھی دھنیواد آزم صاحب کیسے ہیں آپ جی جیسا آپ رکھیں ویسے ہی رہیں گے میں نے کہا آپ کا حالچال بینہ آپ کے بیان بازی کی ملتا نہیں جب آپ کوئی بیان دیتے ہیں تب پتہ چلتا ہے آپ کہاں ہیں کیسے ہیں نہیں تو پتہ نہیں چلتا آپ کہاں ہیں کیسے ہیں ظاہر ہے آپ آپ جو چاہیں ہماری ایمیج بنائیں جس کی جو چاہیں بنائیں جیسے چاہیں الفاظ سے نوازیں آپ کا دھنیواد نہیں آزم صاحب آج کوئی ایمیج میں آپ کی بنانے نہیں جا رہا ہوں بلکہ میں یہ آپ سے پوچھنے جا رہا ہوں کہ آپ کی ایمیج ایسی بن کیوں گئی کرپا ہے آپ کی نہیں نہیں آزم صاحب سوال ہی اٹھتا ہے کہ جو بیان آپ دیتے ہیں ٹھیک بات ہے کہ آپ کو آپ کی پارٹی کا نیتا جی کا پورا سپورٹ ہے تمام بیان بازی کے بعد بھی آپ کو آپ کی پارٹی کا سب سے زیادہ سیکیولر نیتا مانتے ہیں سب سے زیادہ سیکیولر نیتا بتاتے ہیں لیکن میں خیر موقع دینے والا آپ کو کوئی نہیں ہوتا ہوں لیکن میں صرف آپ کو یہ احساس کرانا چاہتا ہوں کہ آپ اس وقت انڈیا نیوز کے منچ پر ہیں آپ بتا سکتے ہیں کیونکہ اس سے پہلے آپ کے جب بھی بیان ب بازی کو لے کر کے آپ پر سوال اٹھے یہ کہا گیا آپ کی طرف سے کہ بھئی آپ کے بیان کو سمجھا نہیں گیا توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا اگر میں صرف کرگل والے بیان کی بات کروں تو بڑا سپشٹ بیان تھا آپ کا اس میں بہت زیادہ سمجھنے اور سوجھنے کے لیے کچھ تھا نہیں ایک بار میں آپ کا بیان درشکوں کی جانکاری کے لیے سنوا دیتا ہوں پھر میں آپ سے اس کے معنی خود آپ سے ہی پوچھوں گا میں خود کچھ اس میں امپروائز نہیں کروں گا کسی طرح کا کچھ اس میں جوڑ گھٹاب نہیں کروں گا آزم صاحب پہلے بیان آزم صاحب اس بیان کا مطلب آپ نے کیونکہ کہا کہ میرے اس بیان کو صحیح معنی میں سمجھا نہیں گیا صحیح معنی کیا ہے اس کا یہ میرے پاس انیس سو نینیانوے بارہ جولائی کا اخبار ہے اے میرے وطن کے لوگو جب پاکستانی جوان اللہ اکبر کے نعرے سے دھوکہ کھا گئے اسی کے ساتھ میرے پاس انڈین ایکسپریس کا یہ پورا آرٹیکل ہے جو اسی تاریخ کو لکھا گیا اور آپ نیٹ سے اسے نکال سکتے ہیں اس میں کہا گیا اس کا مطلب شاید یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسی صورتحال پیدا ہوئی جب فتح کے امکانات تقریبا ختم ہو گئے تب کیا ہوا دچارلی مسلم کمپنی یہ میں نے نہیں بنائی دچارلی مسلم کمپنی نے کارگل کی پہاڑیوں پر نعرہ تقبیر اللہ اکبر لگا کر فتح حاصل کری یہ اخبار کہہ رہا ہے اگر کسی کو سزا دینی ہے تو آپ اس انگریزی کے اخبار کو سزا دیں اگر آپ کو سزا دینی ہے تو ہندی کے اس اخبار کو سزا دینی ہے اگر اخبارات کو سزا نہیں دینی ہے آپ کو تو کرنل عجید صاحب جو اسد برگیڈیر ہیں جنہوں نے یہ پورا واقعہ پریس کانفرنس سے بتایا چالیس منٹ کی سیڈی میرے پاس ان کے انٹرویو کی ہے جو ایک نیشنل ٹی وی چینل پر آئی ہے آپ اسے دیکھ لیں پورے دیش کے درشکوں کو دکھائیں اور ان سے یہ پوچھیں کہ دچارلی مسلم کمپنی نہ میں نے رکھا ہے یا آرمی نے رکھا ہے ٹھیک ہے بجا فرمایا آپ نے کوئی آپتی نہیں کوئی شک و شبہ نہیں آپ کی بات پر جو ثبوت آپ دکھا رہے ہیں جو کاغذ آپ دکھا رہے ہیں ان پر بھی میں انگلی نہیں اٹھا رہا میں صرف آپ سے ایک چھوٹا سا سوال پوچھوں گا چارلی مسلم کمپنی یہ ہندوستانی فوج کا ٹکڑا تھی یا یہ مسلمانوں کی ایک کمپنی تھی سینکوں کی کیونکہ آپ نے کہا کہ کارگل کی پہاڑیوں پر فتح کرنے والا کوئی ہندو فوجی نہیں تھا یہ ہندوستانی فوج مانتے ہیں آپ یا ہندو اور پاکستانی فوج مانتے ہیں آپ کے بٹوارے سے یا موڈی جی کی اس طرح مدد کرنے سے ہمارے رشتے خراب نہیں ہوں گے نہیں نہیں آزم صاحب میں رشتے خراب کرنے میں یقین میں نہیں رکھتا ہوں میں بٹوارا نہیں کر رہا آپ کا بیان ابھی میں نے سنا یا ہمیں جواب کرنے دیجئے اگر آپ کو ہی بولنا ہے میں آزم صاحب پوری کسلی سے سننے کے لئے بیٹھا ہوں میں آپ کو اور پورا دیش تو پھر ہمارے آنے کی کیا ضرورت ہے جب آپ کا سوال آ گیا تو آپ کو چاہیے کہ صبر سے آپ جواب بھی سنیں اگر آپ ہی بولتے رہیں گے تو پھر ہماری ضرورت کیا ہے آپ ہی بول لیجئے نہیں نہیں آپ جب تک بولیں گے آزم صاحب یہ باتشک تب تک چلے گی اور چینل کا کام بھی آپ کو ہی کرنا ہے تو پھر آپ ہی کر لیجئے آپ جب تک بولنا چاہیں گے تب تک رہیں گے آپ ہمارے ساتھ چندہ نہ کریں بولیے آپ پہلے اپنا سوال آپ سوال کر لیں میں جواب دے دوں میں نے سوال کرا میں آپ کی سہولیت کے لئے ایک بات پھر سوال کر دیتا ہوں میرے جواب دینے کے بیچ آپ انٹرپ نہ کریں نہیں میں نے سوال سن لیا آپ لیکن آپ میرے جواب میں دخل نہ دیں بولیے آزم صاحب میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی قانون اور کوئی بھی جرم جب عدالت کے پٹل پر جاتا ہے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس شخص کی منشہ کیا ہے دراصل آر ایس ایس نے فاشس طراقتوں نے انیس سو سہتالیس سے پہلے بھی اور سہتالیس کے بعد بھی ملک میں یہ ماحول بنانے کی کوشش کی کہ ہندوستانی مسلمانوں کا نہ ہندوستان کی آزادی میں کوئی یوگدان تھا اور نہ ہی آزاد ہندوستان میں ان کا کوئی یوگدان ہے انہیں زمین کا بوجھ بتایا گیا انہیں آئی ایس آئی کا ایجنٹ بتایا گیا انہیں پاکستانی ایجنٹ بتایا گیا انہیں دیش کا غدار بتایا گیا اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہندوستانی نوجوان وہ ہندوستانی مسلم نوجوان کو یہ سمجھنے لگا کہ یہ ہماری کھیتیاں کھا جاتے ہیں ہماری بجلی کھا جاتے ہیں ہمارا خزانہ کھا جاتے ہیں میں انہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ٹیپو سلطان نے اپنے بیٹے انگریزوں کے پاس اس لیے گرمی رکھے تھے کہ ہندوستان غلام نہ ہو بہادر شاہ زفر کے سامنے ان کے بیٹوں کے کٹے ویسر اس لیے آئے تھے کہ وہ ہندوستان کی آزادی کی لڑائی لڑ رہے تھے اشواق اللہ خواہ ہوں برگیڈیا رثمان ہوں یا عبد الحمید ہوں یہ ساری لڑائی ہندوستانی مسلمانوں نے اپنے مادر وطن کے لیے دی تھی میرا یہ کہنے کا منشاہ تنہا یہ تھا یہ ہے اور میں یہ آپ کے مادہم سے پورے دیش کے نوجوانوں تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ میرے یہ کہنے کا منشاہ یہ تھا کہ مسلمان ہندوستان کی سرحدوں کی رکھوالی کے لیے اپنے خون کی اہوتی دینا قابل فقر سمجھتا ہے اور کرگل کی پہاڑیوں کو جیت کر وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس نے اپنے ایک فرض ادا کیا ہے تاکہ وہ نوجوان جو یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کا کوئی یوگدان نہیں ہے انہیں جواب مل سکے اور فاشس طاقتوں کو جواب مل سکے ٹھیک ہے عظم صاحب لیکن اگر آپ کو آپتی ان لوگوں پر ہے جو مسلموں کی اچھی امیج نہیں پروجیکٹ کر پا رہے تو آپ نے یہ کہہ کر کہ کرگل کی پہاڑیوں کو فتح کرنے والا کوئی ہندو سینک نہیں تھا کام تو وہی کیا میں تو یہ سمجھتا تھا کہ کچھ لوگوں کی طرف سے یہ احساس آئے گا کہ ہمیں آج تک یہ سچ معلوم نہیں تھا اگر یہی سچ ہے اختلاف ہی یا بھی پر ہے ہی یا بھی لفظ کے جھگڑے میں نہ جائیے میرا جذبہ تو دیکھئے میرا احساس تو دیکھئے میرا دامن تو دیکھئے یہ پارلیمنٹ میں دیش بھکتوں کے لیے روز کہا جاتا ہے کہ دیش سے باہر لوٹ کر دیش کو لے گئے ایک مثال اگر میرے دامن پر ایک داغ حرام کی کمائی کا کمیشن کا اگر ہو تو مجھے آپ لال خلے پر لے جا کر فانسی دے دیں میں تنہا شاید راجنیت کا وہ شخص ہوں میں اپنے ہندو بچوں سے کہتا ہوں سکھ بچوں سے کہتا ہوں میری زندگی سے سبق حاصل کریں مجھے اپنا آئیڈیل مانیں ایک بار مجھ سے محبت کر کے تو دیکھیں میں نے تمہارا اردھکم کر آیا ہے میں نے تمہارا محاکم کر آیا ہے پوری دنیا میں تمہارا سر اونچا کر آیا ہے مجھ پر الزام لگاتے ہو میرا ایک بینک ایک اکاؤنٹ ہے پوری دنیا میں اور وہ ہے اتفہ دیش کی ویدھان سبھا میں میں اور میری بیوی کی آمدنی سے زیادہ اگر میرے ایسٹ ہوں تو آج سے ہی سرکار کو دیتا ہوں ایسا جیون گزارے بھی تو کوئی اس کے بعد اگر میں غددار ہوں اگر کارگل کی پہاڑیوں کا استعمال غلط کرتا ہوں تو ظاہر ہے یہ میری کم نصیبی ہے اس سے سوا کچھ نہیں ہے کم سے کم اتنا تو آپ مانیں گے کہ بیان آپ سمجھا نہیں پائے لوگوں کو کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ آپ نے ہندوستانی فوج کو ہندو اور مسلم میں بانٹنے والا بیان نہیں دیا لیکن وہ بیان غلط طریقے سے یا کہنا چاہیے وستار سے آپ نہیں سمجھا پائے میں تو اپنے آپ کو بھی نہیں سمجھا پایا تاریب علم تھا علی کرد مسلمی ایسٹری میں پڑھتا تھا علی علم کا فائنل سمیسٹر تھا ٹیچنگ پروفیشن میں جانا چاہتا تھا تیبی ہو گیا تھا کہ میں بچے پڑھاؤں گا امرجنسی لگی یونین کا سیکریٹری تھا مسئل زندرہ گاندی کا قہر نازل ہوا تقریبا پونے دو برس بنارس کی جیل میں پڑھا رہا وہاں سے نکلا تو جبرن سیاست دا ہو گیا جبرن سیاست دا ہو گیا بایٹ ڈیفالٹ اپ راجنیتی میں ہے کیا کرتا کہاں جاتا چودری چرن سنگھ صاحب کو سب سے بہتر سیاست دا مانا ان کے ساتھ رہا اس کے بعد ملائم سنگھ جی کے ساتھ رہا میرے دھرم شپیکش ہونے کا اس سے بڑا کیا اور ثبوت ہو سکتا ہے کہ میں دیش کا بادشاہ اسے بنانا چاہتا ہوں جو مسلمان نہیں ہے میں نے آج تک جن لوگوں کو اپنا سیاسی رہبر مانا ان میں کوئی مسلمان نہیں تھا یہ میری بدنصیبی نہیں تو اور کیا ہے کہ میں نہیں سمجھا سکا چلیے آزم صاحب ایک اور بیان آپ کا سن لیتے ہیں پھر اس پر بھی میں بات کروں گا آپ سے میں تمہارا غم نہیں چاہیے بڑے بھائی کتے کے بچے کے بڑے بھائی نریندر پوتی جی میں تمہارا غم نہیں چاہیے آزم صاحب اس بیان کیوں کس طریقے سے سمجھا جائے اس میں تو آپ صاف نریندر موڈی کے لیے اس طریقے کے شبڈوں کا استعمال کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ آپ نے تو بے خوف ہو کر کے مائک پر کہہ دیا میری کہتے ہوئے زبان لڑ کھڑا رہی ہے آپ ہی کے شبڈوں کو دوہراتے ہوئے میری زبان لڑ کھڑا رہی ہے یہ بیان دینے کی ضرورت کیوں پر ہے نہیں میری سمجھ میں نہیں آیا یہ بیان اگر یہ کتے کے بچے والا ہے جی وہی بیان ہے وہی بیان تو کہا گیا ہے کتے کے بچے نہ ہم نہیں نہیں اس میں آپ نے نریندر موڈی سے کہا ہے کہ نہیں چاہیے تمہارا غم ہمیں نہیں چاہیے تو کیا ہوا اس میں کیا اعتراض ہے آپ نے کہا کہ ہمیں نہیں چاہیے غم ہمیں اس لیے نہیں چاہیے ہمیں یہ نہیں کہا یہ نہیں کہا آپ اندار صحافی ہونے کے ناتے نہیں نہیں کہا میں بتاتا ہوں کیا کہا ہم نے یہ کہا کہ ہم کتے کے بچے ہیں آپ نے ایسا کہا آپ غم زدہ ہیں ہمارے لئے ہمیں آپ کا غم نہیں چاہیے اور میں نے ایک موقع پر یہ بھی کہا کہ ہم بھائی بھائی ہیں کیا انکار کریں یہ مودی جی کہ ہم بھائی نہیں ہیں اگر وہ انکار کریں ہم نہیں چاہیے اور میں نے ایک موقع پر یہ بھی کہا کہ ہم بھائی بھائی ہیں کیا انکار کریں یہ موڈی جی کہ ہم بھائی نہیں ہیں اگر وہ انکار کریں تو یہ ان کا حق ہے میں تو انہیں بھائی مانتا ہوں تو کیا اس میں غلط کہہ دیا میں نے لیکن بھائی دو ہزار دو کے بے گناہوں کے قتل عام کا ذمہ دار ہے وہ ہمارے لہو سے رنگا ہوا چہرہ ہے ہمیں ان سے کسی رحم کی درخواست نہیں کر رہی ہیں تو آزم صاحب اتنی تلخ بیانی کی ضرورت کیوں پڑھ گئی آپ کو آپ اپنی باتیں اتنی آسان اور اتنی خوبصورت الفاظوں میں سمجھا سکتے تھے باشان کے دوران جیسے آپ اس وقت بات کر رہے ہیں جسے آپ تلخ بیانی کہہ رہے ہیں یہی تو حق بیانی ہے قاتل کو قاتل نہ کہوں تو کیا کہوں کیا کہوں آپ ہی بتائیے لہو کو لہو نہ کہوں تو کیا کہوں آگ کو آگ نہ کہوں تو کیا کہوں محبت کو محبت نہ کہوں تو کیا کہوں لیکن عاظم صاحب سپریم کورٹ میں جو ایسائیٹی گھٹت کی تھی وہ کلین چٹ دے چکی ہے وہ نہیں مانتی کہ وہ قاتل ہیں نہیں نہیں تو قانون کا سموان تو آپ کو کرنا چاہیے ایک بہت چھوٹی سی عدالت نے ابھی بہت سی عدالتیں باقی ہیں بہت سی عدالتیں ابھی تو صرف زلہ لیویل کی عدالت نے کہا ہے ابھی بہت سی عدالتیں باقی ہیں اور ایک اور بہت بڑی عدالت ہے جس کا قانون سب مانتے ہیں اور جس کا انصاف سب مانتے ہیں اور میں ہمیشہ یہ کہتا رہا ہوں زمین والو زمین والو کے ساتھ انصاف کرو اور اگر تم زمین والو کے ساتھ انصاف نہیں کروگے تو آسمان والا انصاف کرے گا اور جب آسمان والا انصاف کرے گا تو تم اس کی تاب نہیں لا پاؤگے ایک عدالت وہ بھی باقی ہے جی لیکن عاظم صاحب زمین کی عدالتوں اور آسمان کی عدالتوں کے فیصلے کے آنے سے پہلے ہی آپ نے اپنا فیصلہ سنا دیا کہ وہ قاتل ہیں تو آپ تو سب سے بڑی عدالت ہو گئے زبانِ خلق کو نقارہِ خدا سمجھو میں کہاں کہہ رہا ہوں پورا زمانہ کہہ رہا ہے امریکہ تک کہہ رہا ہے ویزا نہیں دیا اسی جرم کی بنا پر میں کہاں کہہ رہا ہوں میں تو سب کی کہن کہہ رہا ہوں عمران مسعود صاحب نے بھی پچھلے دنوں کچھ اسی طرح کی بات کہی تھی عاظم صاحب پھر اس کے لئے جیل کی ہوا بھی وہ خوا کر آئے تھے کیا آپ ان کے بیان کا سمرتن کرتے اگر آپ کو لگتا ہے کہ پورا زمانہ کہہ رہا ہے اس لئے آپ کہہ رہے ہیں اور آپ جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں تو پھر عمران مسعود نے جو کہا تھا کیا وہ بھی صحیح تھا میں نے اس کی سخت مذہمت کی ہے میں نے ان کی بھی مذہمت کی ہے جو ہمیں پاکستان بھیج رہے ہیں ان کی بھی مذہمت کی ہے جو ہم سے گھر خالی کر آ رہے ہیں ان کی بھی مذہمت کی ہے اور جو کہتے ہیں چھ مہینے کے بعد پاکستان نہیں رہ جائے گا ان سے یہ سوال بھی پوچھا ہے کہ پاکستان بھی بھیج رہے ہو چھ مہینے بعد وہ رہے گا بھی نہیں تو اگلا کون سا دیش ہوگا اس کی بھی نشاندہ ہی کر دو اب ان میں میں کون سے الفاظ بدل دوں اس میں میں کیا کہہ دوں آپ ہی فرمائیے اسے میں کیسے نرم کر دوں ان شبدوں کو کیسے میٹھا کر دوں انہیں کیسے سہل بنا دوں ان کے لیے کوئی نئی ڈشنری ایجاد کر دوں آپ ہی فرما دیجئے آزم صاحب لیکن بات مجھے ایک سی ہی نظر آتی ہے اگر وہ پاکستان بھیجنے کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چھ مہینے پاکستان رہے گا بھی نہیں پھر آپ کی دویدہ یہ ہے کہ اگلا ملک کون سا ہوگا جہاں رہنے جائیں آپ فیصلے آنے کی بات کرتے ہیں عدالتوں سے پھر آپ یہ کہتے ہیں سب سے بڑی عدالت وہ ہے اور فیصلہ آپ پہلے ہی دے دیتے ہیں تو پھر کیا وہ عدالتیں بیمانی نہیں ہو جاتی آپ کے نظریے سے آپ کے لیے میرے عزیز محترم انیس سو سیتالیس میں میرے اجداد کو اجازت تھی پاکستان جانے کی دروازے کھلے ہوئے تھے برادران وطن کو نہیں تھی اجازت جانے کی ان کے پاس جانے کا آپشن نہیں تھا میرے اجداد کے پاس جانے کا آپشن تھا لیکن میرے اجداد پاکستان نہیں گئے اس لیے میں زیادہ بڑا دیش بھکت ہوں ان سے جن کے پاس آپشن نہیں تھا میری وطن پرستی پر انگلی اٹھانے کا کسی کو حق نہیں ہے میں نے پاکستان کی بات نہیں کہی ہے انگلستان کی بات بھی نہیں کہی ہے میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیا ارادے ہیں لوگوں کے ہمارے بارے میں اور صرف ہمارے بارے میں نہیں ہندوستان کے مستقبل کے بارے میں کیا ارادے ہیں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں لیکن آزم صاحب ہمیں خوشحال ہندوستان تعمیر کریں گے لیکن آزم صاحب آپ ہی کی پارٹی کے کچھ ودایق شاید آپ کی اس وطن پرستی سے سہمت نہیں ہیں وہ آپ کے اس ہندوستان پرم سے شاید اتفاق نہیں رکھتے جس کو آپ قاتل مانتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ لگاتار وہ ان کے سمپرک میں پچھلے دنوں عما بھارتی صاحبہ کا بیان آیا تھا کہ سماج وادی پارٹی کے کچھ ودایق لگاتار ہمارے سمپرک میں اور اسی بنا پر شاید عمیر شاہ صاحب نے یہ کہا بھی تھا کہ موڈی کی سرکار بنتے ہی آپ کی سرکار نہیں رہے گی عما بھارتی صاحبہ اسی کرسی پر بیٹھی تھی میرے غریب خانے مہا کمب میں جو انہیں مشورے دینا تھے پانی کے سلسلے میں خاص طور سے کہ پلوٹڈ وارٹر نہیں ہونا چاہیے اور میں نے ان سے کہا تھا ایک بوند گندگی نہیں ہوگی اور ایسا ہی ہوا بھی انہوں نے مجھ سے یہ کہا تھا اگر عماو جی نے کہا ہے کہ ہمارے ایمیل ایز ان کے سمپرک میں ہیں تو جو انہوں نے کہا ہے وہ بھی میں بتاتا ہوں کہ اگر کبھی حالات ہوئے تو ہو سکتا ہے ہمیں آپ کے ساتھ آنا پڑے کیا کہیں گے آپ اسے سچ مانیں گے یا اسے سچ مانیں گے ٹھیک ہے آزم صاحب ایک ایک بیان اور ہے آپ کا وہ سن لیتے ہیں اور پھر اس پر آتے ہیں وہ جو دہشت پیدا کرنے امیت شاہ آیا ہے تین سو دو کا مجرم اپرادی گنڈا گنڈا نمبر ایک کا ہماری مجبوری ہے اسے گنڈا کہنے کی کیونکہ کسی قاتل کو شریف نہیں کہا جا سکتا کسی زانی اور بلاتکاری کو شریف نہیں کہا جا سکتا بچوں کو تیزا پہ گنانے والے کو شریف نہیں کہا جا سکتا اس لیے امیت شاہ کو ہم گھنڈے کے سوا کچھ نہیں کہہ سکتے آزم صاحب آپ مجھ سے زیادہ سمجھدار ہیں اور آپ مجھ سے زیادہ سیاست جانتے اور سمجھتے ہیں اپرادی کہنے کے بعد پھر اتنی ساری چیزیں کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ گنڈا نمبر ایک اور میری مجبوری ہے گنڈا نمبر ایک کہنے کی بچوں کو تیزاب میں جلانے والا زانی بلاتکاری آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کی اس طرح کے بیانوں سے بھاشنوں سے جنتہ بھڑکتی ہے اور یہ ایک بھڑکاؤ قسم کے بھاشن کی شریف میں آنا چاہیے کیا میرے اس بھاشن کے بعد کوئی بھڑکا کسی نے اپنے ہاتھ میں پتھر اٹھایا کسی نے کسی کے گریبان پر ہاتھ ڈالا میں نے کیا غلط کہا ہے دیش کی سب سے بڑی عدالت شہر کا گنڈا ہو تو سٹی میجسٹریٹ شہر بدر کریں گے زلے کا گنڈا ہو تو زلا میجسٹریٹ زلا بدر کریں گے جسے سپریم کورٹ نے گجرات بدر کیا ہو کیا کہوں بھارت رتن دلوانی کی سفارش کروں اب میں تو کہتا ہوں اگر آپ میرے جلسے میں ہوتے آپ بھی تعلی بجاتے جیسے موڈی صاحب کہتے ہیں کہ مسلم جب ان سے ملیں گے تو ان سے محبت کرنے لگیں گے اگر ان کے جلسے میں مسلم پہنچ جائیں تو وہ ان سے محبت کرنے لگیں گے ارے کتے کے بچے کیا کریں گے کیا کریں گے کتے کے بچے بتائیے انہوں نے اپنا ایجنڈا ظاہر کر تو دیا پاکستان چلے جائیں گھر خالی کر دیں ایجنڈا سا خود نہیں کہا اپنے وزیروں سے کہلوا دیا لیکن اس کے لئے ایجنڈا سامنے آ گیا اس کے لئے آئیوگ نے ان کی زمان پر تالہ بھی لگا دیا تھا آزم صاحب پھر انہوں نے معافی مانگی نہ نہ یہ کرپہ تو میرے ہی ساتھ ہوئی ہے آپ نے معافی نہیں مانگی نہ میں کمزور ہوں نہ میرا گناہ بتا دیجئے آپ قطب مینار پہ چڑھ کر مانگ لوں گا ہاں کمزور اقلیت کا کمزور آدمی ہوں پاکستان بھیج دیا جائے اور یہ سارے حالات تب ہی پیدا ہوئے جب مجھ بے گناہ پر اتنی سخت کارنواہی ہو گئی بے گناہ پر کاروائی تو ہوتی نہیں ہے آزم صاحب کاروائی ہوئی اس کا مطلب آپ گنے گار ہوئے کیا میرا گناہ ثابت ہو گیا نہیں نہیں لیکن آپ سزا یافتہ ہیں آپ تو بولی نہیں سکتے بھاشر دے نہیں سکتے سب سے کر نہیں سکتے الیکشن الیکشن نا الیکشن کمیشن عدالت نہیں ہے ان کا ہر فیصلہ ریویو ہو سکتا ہے اور ابھی آپ نے دیکھا گجرات میں رامدیو صاحب کا ایک شو ہونا تھا ان کا کیمپ لگنا تھا الیکشن کمیشن نے پابندی لگائی ہائی کورٹ نے پابندی ہٹا دی الیکشن کمیشن کا فیصلہ نہ تو آسمانی کتاب ہے نہ سپریم کورٹ سے یا ہائی کورٹ سے اوپر ہے میں عدالت نہیں گیا یہ الگ بات لیکن ان کا فیصلہ آخری کتاب نہیں ہے نہ قانون ہے جی چلے آپ کے خلاف بولنے والوں کی یا جن کے خلاف آپ بولتے ہیں آزم صاحب ان کی بات بہت ہوئی اب پرانے دوستوں کی کچھ یاد کر لیتے ہیں کیونکہ پرانے دوستوں کو بھولنا نہیں چاہیے آزم خان صاحب جایہ پردار جی کی اگر بات کریں تو بڑی محنت آپ ان کو جتانے کے لیے کیا کرتے تھے اب نوبت یہاں تک آگئی کیونکہ ان کو آپی کی وجہ سے بجنور شفٹ ہونا پڑا میں نے جب پہلی بار ان کا چناؤ لڑایا تھا تو ان کے لیے دامن پھیلایا تھا جو آج تک اپنے لیے کبھی ووٹ مانگنے کا لفظ استعمال نہیں کیا اور آٹھ بار ایک ہی کانسٹنسی سے چنا گیا کبھی ووٹ نہیں مانگا میرا ساتھ دو میں تمہاری آواز ہوں لیکن ان کے لیے دامن پھیلایا بہت بڑے جلسہ عام میں رامپور والوں سے یہ کہا کہ کان کھول کر سن لو اگر جیہ پردہ ہار گئی تو استعفہ سیدھے گورنر صاحب کو دوں گا اپنی گاڑی میں کبھی کالے شیشے نہیں لگاتا ہوں فلم نہیں لگاتا ہوں کالی فلم لگاؤں گا اور رامپور والوں کبھی تمہیں اپنی شکل نہیں دکھاؤں گا مجمع رونے لگا تھا اور آواز آئیں تھی آزم بھائی ہم تمہیں نہیں جانے دیں گے بمپر ووٹو سے جیہ پردہ جیتی تھی دوسرا الیکشن وہ جیتی ہم نے ان کی مخالفت نہیں کی تھی لڑایا بھی نہیں تھا ہم پارٹی سے نکالے گئے تھے لیکن ہم کہیں گئے نہیں تھے اب وہ چلی گئی ہم نے جانا بس جب اخبار میں پڑھا کے وہ چلی گئی فصل وہی کٹی جاتی ہے جو بیج بویا جاتا ہے جو بیج انہوں نے بویا ہے وہی انہوں نے کٹا ہے وہ کتنی بڑی نیتہ ہیں کتنی فالوئنگ ہو سکتی ہے اس کا اندازہ ہو جائے گا جب ووٹ گنے جائیں گے معلوم ہو جائے گا آپ کو رامپور والے کیسے تھے اور وہ کیسے ہیں جنہوں نے ان کو سمجھ لیا ہم بہت نادان تھے آج بھی ہیں ورنہ پھر ہمارے یہاں راج پریوار کے لوگ نو بار کیسے چنے گئے ہوتے اور کہیں بھی ان کے نام کا ایک پتھر پورے ظلے میں دیکھنے کو نہیں ملتا ہم اتنے ہی نادان اتنے ہی برباد زمانہ ہیں جی آزم صاحب آپ کے بیچ پھر دوریاں وہ آپ پر دگہ بازی کا عروف لگاتی ہے کون سی بازی کا دگہ بازی کا اب وہ خاتون ہے کبھی وہ ہمیں اپنا بھائی کہتی تھی بعد بھی پتا جی کہہ دیا اب نہیں معلوم اگلا لقب کیا ملنے والا ہے لیکن جو لفظ آپ نے فرمایا اب یہ بازیاں وازیاں تو میں لگاتا نہیں ہم رامپور والوں کے یہاں تو بہت سی بازیاں ہوتی ہیں میں کیا سمجھوں اور کیا سمجھوں عمر سنگھ بھی آپ کے بہت اچھے دوست ہوا کرتے تھے بات ہوتی ہے اب کبھی نہیں میرے کبھی دوست نہیں ہوتے تھے میں انہیں اچھی طرح جانتا تھا میں نے کبھی انہیں دولت منبی نہیں ریکنائز کیا فقیروں کے ہاتھ کبھی ایسوں کے آگے نہیں جاتے رئیسی رہی ہوگی ان کی اوروں کے لیے ہم سے کیا لینا اور کیا دینا ہمارے کبھی دوست نہیں رہے ہماری پارٹی میں تھے بس اتنا تھا نہ جانے کتنے لوگ آتے ہیں کتنے چلے جاتے ہیں ہمارے جیسے لوگ جنہوں نے پارٹی کی بنیاد رکھی ہو کہاں وہ کہاں ہم چلیے آپ کی مخالفت کرنے والوں میں ایک نام اور شریخ ہے آزم صاحب بیان سن لیتے ہیں ان کا پھر بات کرتے ہیں کانونی کاروائی یہی کریں گے یہ دیس توڑنے کی بات کرتے ہیں ہندو مسلم کو لڑاتے ہیں مرات یہ لوگوں کو مرواتے ہیں اور تشٹی گن کے تحت پھر ایک ورگ اس کو بڑھاوا دیتے ہیں اور ایک ورگ کو دبانے کا کام کرتے ہیں تو کانونی کاروائی ان کے خلاف ہوگی اسی کانونی کاروائی میں جیل جائیں گے یہ لوگ یہ سنگیت سوم صاحب تھے آپ جانتے ہوں گے اب ہمارا اس طرح یہ بھی نہیں ہے کہ ان کا جواب دیں نہیں لیکن یہ کہتے کہ اگر ان کی سرکار آگئی بی جے پی کی سرکار آگئی تو آپ جیل میں ہوں گے تو جواب تو بنتا ہے آزم صاحب اب اپنی حیثیت سے اوپر کی بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے کہنے دیجئے ایسا بھی ہوتا ہے جب ندی نالے سوک جاتے ہیں تو منڈک کود کر ادھر چلے جاتے ہیں جی اس سے زیادہ کچھ کہنا چاہیں گے آزم صاحب اس پر میں نہیں کچھ نہیں کہنا چاہوں گا آزم صاحب ایک آخری سوال یہ ہے زیادہ کچھ کہنا چاہیں گے آزم صاحب اس پر میں نہیں کچھ نہیں کہنا چاہوں گا آزم صاحب ایک آخری سوال یہ ہے کہ چاہیں بھارت ماتا کو ڈائن کہنے والی بات ہو آپ کے بھینسوں کے کھو جانے پر پورا آپ کا راجنیتک اور پرشاستک عملہ انہیں ڈھونڈنے میں لگ جانے کی بات ہو یا پھر مظفر نگر میں جب حالات اس طریقے کے ہوں اور آپ کے سٹیڈی ٹور پر اپنے ودھائکوں کو لجانے کی بات ہو آپ تمام بار کٹ گھرے میں کھڑے ہوئے ہیں کبھی اپنی ہی پارٹی کے لوگوں کے بیچ کبھی دوسری پارٹیوں کے آپ نشانے پر رہے ہیں تو کیا ٹائمنگ غلط ہو جاتی ہے آپ کی کئی بار بیانوں کو دینے کی قدم اٹھانے کی یا پھر سوچ سمجھ کر کے آپ سب کام کرتے ہیں مادر وطن کے لیے اٹھارہ سے بیس گھنٹے کام کرتا ہوں اگر ایک شخص اتر پردیش یا بھارت ورش میں یہ ثابت کر دیں کہ میرے انصاف کے یا وزارت کے قلم سے دھارم یا جاتی کی بنیاد پر ایک فیصلہ ہوا ہے تو زندگی بھر آپ کے کیمرے کے سامنے شکل نہیں دکھاؤں گا اس سے زیادہ کیا محبت کرنا حضم صاحب کسی بھی دیئے گئے بیان پر کوئی افسوس آپ کو اب تک کاش میرے بیانات سمجھ لیے گئے ہوتے تو آپ بھی میری قدر کرتے زمانہ بھی کرتا لیکن وہ وقت ضرور آئے گا ہو سکتا ہے ہماری زندگی میں نہ آئے لیکن یقینا ہماری باتوں کو سمجھا جائے گا ہمارے دل ہمارے احساس کو سمجھا جائے گا ہم کتنی محبت کرتے ہیں اور ہم کیا کہنا چاہتے ہیں اب نہ سمجھا جائے تو اس میں ہماری کوئی غلطی نہیں ہے ہم تو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارا لہو لو ہماری قربانی لو ہماری صلاحیتیں لو ہماری خوبیوں سے فائدہ اٹھاؤ ہم چوڑی بناتے ہیں ہم سائیکل بناتے ہیں ہم موٹر سائیکل مرمت کرتے ہیں ہم لکڑی بناتے ہیں ہم محل والوں تمہارے لیے محل بناتے ہیں اور جب ملک کی سرحدوں پر خطرہ ہوتا ہے تو ہم میزائل بناتے ہیں تو ہم میزائل بناتے ہیں جب ملک کی سرحدوں پر خطرہ ہوتا ہے تو ہم میزائل بھی بناتے ہیں بے شک لیکن نیتا جی نے کہا کہ بلاتکار پر نیا قانون بھی ہم ہی بنائیں گے اگر ہماری سرکار آئی تو جو انہوں نے کہا وہ سمجھا کہاں میں تو کہتا ہوں کہ نیتا جی کو آج تک نہیں سمجھا یہ دیش کا دربھاگ یہ ہے اور اگر ابھی بھی نہیں سمجھا گیا تو اس سے بڑا دربھاگ یہ کوئی ہوگا نہیں دوسرا ملائم سنگیادو اس دیش کو صدیوں بات ملے گا یہ دیش کا سو بھاگ یہ ہوگا کہ ملائم سنگیادو بھارت کے پردھان منتری بنے یہ سو بھاگ یہ ہوگا دیش کا چلیے نیتا جی جو کہیں یا پھر جو آپ بیان دیں اس کو دینے کے بعد آپ کی ذمہ داریاں یوں بھی اور بڑھ جاتی ہیں کہ اسے سمجھانے کے لیے پھر الگ الگ جگہ پر آپ کو جانا پڑتا اور سمجھانا پڑتا ہے کہ ہم نے یوں نہیں یوں کہا تھا یہ بڑا دربھاگ یہ آزم صاحب میں امید کروں گا کہ آگے سے جو آپ بیان دیں اسے سیدھے طور پر جیسا آپ کہنا چاہتے ہیں ویسا ہی سمجھا جائے میرے عزیز آپ ہیں تو آپ کے مادہم سے ہماری بات پہنچ رہی ہے ہمیں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں بہت بہت شکریہ ہم بھی آپ کا ادا کرنا چاہیں گے آزم صاحب ہم سے اتنی دیر بات کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ آپ کا اور اسی کے ساتھ یہاں رکھ ریک چھوڑے سے بریک کے لیے بہت جلد واپس رکھتے ہیں